تیلس کے مطابق اس نے مختلف کلچر کے بارے میں علم رکھا تھا اور اس نے اپنی علم کی ذریعے لوگوں کو وہ پیغامات دینے شروع کیے تھے یعنی اس کے پاس ملٹیپل کلچر کے بارے میں بہت سارے علوم و فنون تھے پھر اس کے علاوہ اس نے نیچرل ایکسپلینیشنز بھی دیئے ہیں مختلف آبجٹس کے بارے میں یعنی یونیورس میں جتنے بھی آبجٹس پائے جاتے ہیں تو ان کی مختلف ایکسپلینیشنز مختلف کرکٹرسٹکس کے بارے میں بتا دیا تھا چونکہ اس نے فیزیکل ایزمشنز بھی پروائیڈ کیے تھے کہ جو یونیورس میں چیزیں ایگزیسٹ کرتی ہیں ان کی بیسک کرکٹرسٹکس کیا ہیں اب جب یہ تیوری ڈیولپ ہو گئی اس نے ایزمشنز دے دیئے تو پھر اس کی وجہ سے لوگوں کی جو سپر نیچرل کانسپٹس ڈیولپ ہوئے تھے تو اسی کی وجہ سے ان پر کافی انٹینس ایفیکٹ پڑ گیا تھیلس نے مختلف نیچرل ایکسپلینیشنز اور آبجٹس کے بارے میں اپنی ایزمشنز پروائیڈ کر دیئے اور انہی نیچرل ایکسپلینیشنز کی وجہ سے لوگوں کی سوچ پر انٹینس ایفیکٹ پڑ گیا اس نے کہا کہ جو نیچر میں چیزیں ایگزیسٹ کرتی ہیں بیسکلی اس کے اپنے نیچرل پرینسپلز ہیں اپنی نیچرل پرینسپلز کی تحت ہر ایک چیز کی اپنی کیپیبلیٹی ہیں اپنی پروپورٹیز ہیں اس کے مطابق یونیورس نیچرل سبسٹینسز پر مشتمل ہیں اور انہی نیچرل سبسٹینسز پر نیچرل پرینسپلز حکمرانی کرتی ہیں تو اس وجہ سے اگر یونیورس کے نیچرل سبسٹینسز کو سمجھنا ہے تو تھیلس کے مطابق یہ ہے کہ نیچرل سبسٹینسز کی اوریجنیلیٹی کو سمجھا جائیں تھیلس کے مطابق یونیورس میں الٹیمیٹ ریالیٹی فیزکس ہے اس نے وارٹر کو فنڈیمنٹل ایلیمنٹ خرار دیا اور اس نے کہا کہ وارٹر is the fundamental element and it is essential for life, plants and animals اس نے مزید کہا کہ وارٹر is also existed in the farm of liquids, gas and vapors and also in the farm of solids اس نے کہا کہ یہ فارمز میں تبدیلی basically hydrological cycle کی ذریعے ہوتی ہے and this theorem was the beginning of the scientific field this was the first concept about hydrological science اور یہ beginning تھا کہ hydrological cycle کو scienceی بنیاد پر دکھایا گیا یعنی تھیلس وہ پہلا فیلاسفر تھا جس نے scientific evidence اور scientific assumptions provide کرنے شروع کیے تھے تھیلس نے کہا کہ نیچر کی explanation بساتی خود نیچر کے اندر ہی موجود ہے اس نے mythical events کے بارے میں بہت ساری explanations provide کر دی اور اس نے natural organization of the nature کے بارے میں assumptions provide کر دیے یہ وہ پہلا فیلاسفر تھا جس نے mythical events کو originality میں convert کر کے physical explanations میں convert کر کے لوگوں کو پیش کر دیا کہ natural substances کس طرح بنتے ہیں اور جو آغاز ہوا ہے یعنی جن چیزوں کی originalities ہیں تو اصل میں ان originalities کے بارے میں اس نے کافی assumptions provide کر دیے تو اصل میں اس نے انہی originalities کے فارم کے بارے میں کافی explanations provide کر دیے اس نے mythical events کو رد کر کے اس نے کہا کہ universe میں ہر ایک object کے natural processes ہوتے ہیں اور nature جو ہے اپنے process کے مطابق ہی چیزوں کو organize کرتا ہے اور natural principles کے تحت ہی یہ سارے processes چلتے رہتے ہیں and this was the fundamental principle of science اگر آپ لوگوں کو یہ lecture پسند آ گیا تو history of psychology کے بارے میں مزید lecture سننے اور دیکھنے کیلئے اس چینل کو like اور subscribe کریں تاکہ پھر further videos آپ لوگوں کو ملتے رہیں موسیقی 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 موسیقی